چنگی نمبر چودہ سے خونی برش تک کا سارا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ملتان کی سرکوں کا عظیم عالی شان بنایا جائے گا ہم اس وقت موجود ہیں خونی برش تک دو کہ کافی عرصہ دراز سے بھوٹ کا شکار واسعہ انتظامیہ روڈ سے گھڑے کر کے چلے گئے لیکن اس پر عمل درامنیس کو پور نہیں کیا جائے سن شہری مزید اس حوالے سے پریشان ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے جانئے آج کس ویڈیو میں ملتان میں جگہ جگہ انہوں نے روڈ کی کھدائی کی ہوئی ہے جس سے ہمار بہت پریشان ہے ایک تو ٹریفک دن پر دن ویسے ہی بڑھتی جاری ہے کیونکہ پوپولیشن جائیتہ سے زیادہ ہوتی جاری ہے یہ روڈ نو تقریباً سات آٹھمی نہیں ہو گئے یہ کام شروع کیتا ہے انہیں تختیاں لوائی جاندے ہیں آمد ڈوگر صاحب دی بھی تختی لاغ گیا ندیم کریشی دی بھی ایک دفعہ آگے نہیں انہیں آگے موکے دے آئے بھی کی ہو رہے ہوا کام کار رہے ہیں کہ نہیں کار رہے تختیاں لاغے چلے جاندے ہیں جدہوں یہ روڈ دا کام شروع کرنے ہیں انہوں نے تولا لائے نو ساتھ کے دانس کروائے ہیں انہوں کوئی آنے ہی نہیں دیا انہوں نے اللہ کرے ہیں لیکشن آرہے ہیں انہوں نے پھر یہ ملے آلے بھی انہوں نے اس سے طریقے نہ لی اللہ نے فجرنا ہے ہار پاؤنے کے کیپ دا جوتیاں دے پا دے نارکے ہیں انہوں نے شاہ ممود بھی لگتا ہے آمد ڈوکر دا بھی علکا ہوا ندیم کریش دا بھی علکا ہوا اس سارے انہوں نے علکا لگتا ہوا مگر یہ ایسے ناہل نے انہوں نے امران خان دا بیٹا گر کرتا ہے یہ ایڈے ناہل آدمی ہے کہ انہوں نے اپنے ملے دا بیٹا گر کرواتا ہے مطاثر ہو رہا ہے ایک ماں سے سارے مچین نہیں کھڑی ہے لوگ پریشان ہیں